وطن کی راہ میں پاک فوج کا ایک اور جوان قربان بوزدل و مکار دشمن بھارت کی فورسز کے لائن اوف کنٹرول پر فائرنگ لاہور کاللس نائک تیمور شہید شہید جوان تیمور وارٹن پیر غازی روڈ کے رہائشی تھے شہید تیمور کی دو سال قبل شادی ہوئی ایک بیٹی بھی ہے بیٹے کی شہادت سے سر فخر سے بلند کر دیا تیمور ہمیشہ سے دشمن کو مار گرانے کا عزم رکھتا تھا شہید کے والد کی گفتگو شہید کا جستی خاکی آج سب گیارہ بچے لاہور لائے جائے گا چیف جسٹس پاکستان جسٹس آصف سید خوصہ آج لاہور میں عدالت لگائیں گے جسٹس آصف سید خوصہ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ اہم کسز کی سماعت کرے گا جسٹس اجاز الحسن اور جسٹس سید منصور علی شاہ بھی بینچ میں شامل مقدمات کی سماعت بارے کاس لسٹ اور فریقین کو نوٹسز چاری کر دیا گئے گپکو میں چار سو سنتیس غیر قانونی بھرتیوں کیس پر سماعت آج ہوگی سابق وزیراستم راجہ پرویزد اشرف احتساب عدالت میں پیش ہوں گے غیر قانونی بھرتی ریفرنس میں نیب نے آٹھ ملزمان کو نامزد کر رکھا ہے عید جشن ازادی اور یوم سیاہ تاتیلات خاتم آج سے معمول کی سرگرمیوں کا آغاز تعلیم ادارے کھل گئے ہارل روڈ مال روڈ آزم گلاک مارکیٹ شالمی مارکیٹ سمیت پوش علاقوں کی مارکیٹیں بھی کھلیں گی چنگی عمر صدو مصطفیٰ قانونی میں کرنٹ لگنے سے متاثرہ دو بچے جان بھاگ جھلت سے آنے والی ایک بچی سمیرہ کی حالت تشویشناک ہے نو آگست کو ہائی والڈی ستاروں میں دھماکا ہوا اور چھت پر کھیلنے والے بارہ سالہ احمد تیرہ سالہ چندہ اور سمیرہ کو کرنٹ لگ گیا بچے زندگی اور موت کی کشم کشمے مبتلا رہنے کے بعد دم توڑ گئے علمناک واقعے پر علاقے کی فضاء سوکوا لاہور کی فضاءوں میں کشمیر بنے گا پاکستان کی گونج بھارتی یوم آزادی پر یوم سیاہ اہل لاہور یک زبان کشمیر بنے گا پاکستان ٹھوکر سے جلو تک کہانا سے مزن چنگی تک اور شہدارہ سے جیٹی روڈ تک ایک ہی آواز کشمیر ہمارا ہے سارے کا سارا ہے گورنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر غیادت گورنر ہاؤس میں چرنگ راس تک کشمیر ریلی وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی اجاز چودری وزیر استحر ڈاکٹر یاسمن راشد عوامی تحریک کے خورم نواز گنڈاپور اور دیگر سیاس جماعتوں کے قائدین شرک ہوئے زندہ دلان لاہور کے تھاٹھے مارتے سمندر نے تاریخ رکھن کر دی بعض اوپر سے ہپٹیاں بھاندے ہاتھوں میں کشمیری پرچم تھابیں کشمیریوں کے حق میں فلق شگاف نہ رہے سب سے بڑی جمہوریت کا دعوے دار بھارت کشمیر میں غیر جمہوری حد کنڈے استعمال کر رہا ہے کشمیریوں کی ہر سطح پر حمایت جاری رکھیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان بزدار کا کشمیر ریلی سے خیطاب پنجاب کے ہر زلے کی ایک سڑک اور ڈاویشن کا ایک پاک کشمیر کے نام پر رکھنے کا اعلان کہتے ہیں ہر ہفتے کشمیریوں کے لیے ایسے ہی پروکرام ہوں گے مریندر موڈی نے پہلے گجراک میں مسلمانوں کا قتل عام کیا اور اب کشمیر پر ظلم ڈھا رہا ہے کشمیریوں پر جبر کر کے ان کے آزادی کے جسپی کو خاتم نہیں کیا جا سکتا گورنر پنجاب چوہدر محمد سرور کا کشمیر ریلی سے خیطاب کشمیر میں ظلم و بربریت پوری دنیا دیکھ رہی ہے خطے کا آمن داؤ پر لگا دیا گیا پاکستان کا موقف اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل تک پہنچا دیا ہے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کشمیر ریلی کشمیری رہنما یاسن ملکی اہلیہ مشال ملک بھی بیٹی سامیت شریک ہوئیں کشمیریوں کی پرزور حمایت پر لاہوریوں کا جذبے کو سراحہ بولی پاکستانیوں کے جوش و جذبے سے کشمیریوں کو طاقت ملی ہے خطے میں امن کے لیے کشمیریوں کی آواز بن جائیں وزیر سہر ڈفری آسمان راشد کا بھی ریلی سے خیطاب کہا وزیر آزم کی قیادت میں کشمیریوں کے ساتھ ہیں کشمیر بنے گا پاکستان کے نارے بھی لگوائے کشمیر پاکستان کی شارق ہے کشمیر بنے گا پاکستان رہنما پی ٹی آئی اجاز چہادری کا ریلی سے خیطاب کشمیری رہنما خلام مہیدین بولے مودی دیکھ لے یہ قوم متحد ہے کوئی بھول نہ کرنا کشمیر سے لے کر گلگت بلدستان تک ہم سب پاکستانی ہیں عبرالحق نے کشمیریوں کے اعزاث میں نصم پڑی کشمیر ریلی میں مسلم لی کاف پاکستان عوام تحریک بھی کی شرکت رہنما کافلی کامل علی آخا نے کشمیریوں کی بھرپور حمایت کی کہا وزیر آسم کے موقع سے کشمیر کی تحریک زندہ ہوئی خورم نواز گنڈاپور نے کہا کشمیریوں کے لیے اگر شہادت کی ضرورت پڑی تو تیار ہیں بھارت نے کشمیر میں ظلم بربریت کی انتہا کر دی بھارت میں یومِ آزادی پاکستان میں یومِ سیاہ پوری قوم مسلم کشمیریوں کی آواز بن گئی کشمیری عوام سے اظہار یک جہتی کامی پرچم سرنگو ٹاؤن ہال سامیت مختلے مقامات پر یومِ سیاہ پر سیاہ جنڈے لہرات یہ گئے لاہور ائرپورٹ پر بھی بھارتی مظالم کی خلاف بینرز پلیکسز آویزہ شہر بھر کی مارکیٹیں بھی بند کاروباری طبقہ تاجر دکاندار ہر چیز چھوڑ چھاڑ کر کشمیریوں سے اظہار یک جہتی کے لیے ریلیوں میں پہنچے لاہور پریس کلپ کے باہر بھی مظاہرے ہر کزی کا کشمیریوں سے والہانہ محبت کا اظہار سروری جماعت کے احتجاج ریلی خیادت بابا جانی نے کی کارکنوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی یومِ سیاہ پر سیاہ ملبوسات زبطن کی خاتین کا احتجاج یوت فور کمیش کشمیر کی ریلی میں کشمیری جوان بھی شریک ہوئے مسلم نیکنون خاتین ونگ کے زرہ تمام ایم پی اے رابیہ فاروقی کی زیر قیادت ریلی میں مودی کا پتلا نظر آتش کشمیر ہمارا ہے سارے کا سارا ہے شہر کے مختلف علاقوں میں تحریک انصاف کے ریلیا ایم پی اے ملک عصد خوکر کی قیادت میں شنگائی پل سے ریلی کشمیر کے پرچم بلند کیے تحریک انصاف کے ایم پی اے نظیر احمد جوہان کی قیادت میں بھی ریلی نکالی گئی پر جوش کارکنوں کی کشمیریوں کے حق میں نارے باسی شہر کے ہر کونے ہر جگہ بھارت کے خیلاف یو میں سیاہ عوامی رکشہ یونین کی کشمیریوں کے ساتھ ازارے اک جہتی کے لیے ریلی قیادت چیرمن یونین مجید غوری نے کی فضا کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ کے ناروں سے گونج اٹھی مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کی نسل کو شکی جا رہی ہے مجید غوری کب تک ظلم کرے گا بھارت نظریہ پاکستان ٹرسٹ میں بھارتی یوم آزادی پر یوم سیاہ کی تقریب کرفیو ہٹانے کے بعد کشمیری عوام بڑی تعداد میں باہر نکلیں گے سینیٹر ولید اکبال پاکستان میں پہلی بار پندرہ اگست کو یوم سیاہ کے طور پر منایا جا رہا ہے قوم میں جس بیچل ہاتھ پیدا ہونا ضروری ہے جماعت اسلامی کے رہنما فرید پراچا کا خیطہ جماعت اسلامی کے سانبورڈ لاہور ڈیویشن کے ذریعے تمام ازارے یک جہتی کشمیر ریلی جی ٹی ڈوٹس پر باٹا پور سے بی آر بی نہر تک ریلی نکالی گئی ظلم رہے اور ام بھی قائم ہو ممکن ہے تم ہی کہو بھارتی یوم آزادی پر ہر زبان پر احتجاج کی صدا میں ہسپتال میں کشمیریوں سے ازارے یک جہتی کلیے ریلی کوپر روڈ اسلامیہ کالج میں بھی واک کہت تمام کشمیر کو کورا حق ہے سر اٹھا کر جینے کا کشمیر کو آزادی ملنے والی ہے عالمی برادری کو اب کشمیریوں کے لیے انصاف کرنا ہوگا ہر کسی نے کشمیریوں پر ہونے والے ظلم کی خلاف آواز اٹھا دی مسیح برادری بھی کشمیریوں کے ساتھ ازارے یک جہتی کے لیے پیش پیش فیسر چوک سے گورنر ہاؤس تک ریلی نکالی قیادر سیمویل پیارے نکھی کشمیر بنے گا پاکستان کے فلق شگاف نارے قومی کمیشن برائے مرلم زاہب مقالمہ پاکستان اور بینلسکلسائی اتحاد کمیٹی کے ذریعے تمام ریلی کروائے گئی اور دعایہ تقریب مناقض ہوئی کشمیریوں کے لیے خصوصی دعا کروائی جبکہ کبوتر بھی فضا میں چھوڑ دیئے گئے کشمیریوں سے ازارے یک جہتی اور مسیحہ پر سرکاری مہت میں بھی پیش پیش کمیشنر آسی پیلال دیپیٹی کمیشنر سالحہ سعید اور ڈی آئی جی اپریشنز اشفاق خان ریلیو کے روٹس کا جائزہ لیتے رہے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیا گئے تھے انتظامیاں اور پولس افسران داخلی راستوں پر موجود رہے سی ٹی او لیا قتلی ملک کی حدایت پر وارنس نے اپنے فرائز تر انجام دیئے گاہور کے سکولز کی اپتر صورتحال دیسٹک ایڈجوکیشن آتھورٹی کا تعلیمی ایمرجنسی لگانے کا فیصلہ پلان تیار ہے خیرنسابی سرکرمیاں پلان میں شامل ہیں سی ای او پرویز اکتر کہتے ہیں کھیلوں کے لیے خصوصی ہفتہ رکھا جائے گا طلبہ کی شخصیت کو بہتر کرنے کے لیے خصوصی لیکچرز دیے جائیں گے بنگلہ دیش اور انگلنڈ کے خلاف سریز قومی خاتین کرکٹرز کے ہائی پرفارمنس کیمپ کا آغاز آج سے ہوگا خاتین کرکٹرز 28 آگست کو کاکول ملٹری اکائڈمی میں ٹریننگ کریں گے کھلاڑیوں میں کپتان بسمم آروف آلیا ریاس عروف شاہ آئیشہ ناس آئیشہ زفر اور دیگر شامل ہوں گی لالی وڈ فلموں کی دھوم مہرہ خان کے فلم سپرسٹار نے میل آلوٹ لیا تین روز میں چھے کروڑ کا بیسنس پرہ ہٹ لف کا پانچ کروڑ ستر لاکھ روپے کے ساتھ دوسرا نمبر ہیر مانجا جانے تین کروڑ روپے کمالی ہے اور کوالی اور کلاسکی گائکی جان استاد نصرت فتیلی خان کو مداہوں سے بچڑے باعث برسمید کے جانے کب ہوں گے کم اس دنیا کے خم گیت کے ذریعے کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کا اظہار کیا دنیا آج بھی شہنشہ کوال کی خوبصورت آواز کے اس زہر میں چکڑی ہوئی ہے موسیقی